اسلام علیکم پیارے ورچو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اردو کینڈم کی پہائی جاری ہے بے کا علیف کا اور بے کا ہندان ہم نے آپ کو مطارف کروا دی ہے آج ہم جیم کا ہندان شروع کرنے جا رہے ہیں تو جیم کا ہندان جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ دیکھیں جیم ان کی بھی شکل سیم ہے لیکن بس یہ اس میں آپ نے نکتوں کی پہچانکہ نہیں ہے یہ جیم ہے اور اس کی عادی شکل ہے جیم سے کیا ہوتا ہے جیم جگ یہ دیکھیں جگ جو ہیں اس کی پہلے آواز کہنے کر یہ ج جلیبی ج جانور ج جہاز ج ٹھیک ہے ان کی پہلے آواز کہنے کر یہ ج تو جوکر جوکر بھی جو ہوتا ہے اور جنید جو ہوتا ہے یہ بھی جو ہیں وہ پہلے آواز ج ہے چلی جی ہم ج سے آپ کو کہانی سناتے ہیں اب دیکھیں ہمارے پاس بھی جانور ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ بھی جانور ہے تو ہمارے پاس بھی جانور ہیں تو ان کی پہلے آواز ہے ج ہمارے پاس بھی جہاز ہیں جہاز کی پہلے آواز کیا ہے ج ہمارے پاس بھی جگ ہے جگ کی پہلے آواز کیا ہے ج چلی جی ہم جہ کی کہانی سناتے ہیں جنید جہاز میں جپان سے آیا یہ دیکھیں جی جنید اور جہاز ان دونے کی پہلے آواز جو ہیں وہ جہ ہیں اوپر سے جو جپان ملک ہے نا اس کی پہلے آواز بھی جہ ہے یعنی جنید جہاز پر بیٹھ کے جپان سے آیا اس کی امی نے اسی جگ میں دودھ دیا یعنی وہ گہر آیا تو زہاری بات اسے بھوک بھی لگی ہوئی تھی پیاس بھی لگی ہوئی تھی تو پھر اس کی ماما نے اس کو دودھ دیا کیونکہ اسے بہت پسند تھا دودھ تو وہ اس کو جگ میں ڈار کے دیا اور جلیبی کلائی کچھ لوگ جلیبی بھی دودھ میں ڈار کے کھاتے ہیں وہ ان کو بہت مزا آتا ہے تو جلیبی کی پہلی بات بھی جرہ ہے اس نے کچھ دیر ارام کیا اور جانور دیکھنی چھڑیا گھر چلا گیا اور پھر اس نے کیا کیا تھوڑی دیر کیلئی ارسٹ کیا کہ میں اتنی دور سے آیا ہوں تو پھر وہ تھوڑا سا آوٹنگ کے لیے باہر نکلا تو چھڑیا گھر بھی چلا گیا جہاں پر اس کو جانور نظر آئے ہاں جی ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ جیم سے جہاز جیم سے جگ جیم سے جلیبی جانور اور ہمیں آپ کو کہانی سنائی کہ جنید جہاز پر بیٹھ کر جپان سے آیا ہے اور گھر آیا تو تھکا ہوا آیا ہے تو اس کی ماما نے بوک بھی لگی ہوئی ہے پیاس بھی لگی ہوئی ہے تو اس کی ماما نے اسے جگ میں دودھ اور جلیبی دی ہے کہ وہ مزے سے کھائے اور اس کے بعد وہ توری در کے لیے سو گیا ہے حرام کیا ہے اس نے کیونکہ وہ تھک گیا ہے اور پھر وہ باہر گھومنے کے لیے گیا اور چھڑیا گھر بھی گیا اور وہاں پر اس نے جانور دیکھے ٹھیک ہے بچوں اللہ حافظ